اسلام علیکم آج کی ویڈیو تھوڑی لونگ ہو سکتی ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی کنسپٹ کنفیوجنز وغیرہ ہیں کیورڈ کے بارے میں وہ سول ہو جائیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے جو آج تک دو تین سالوں میں جتنے بھی کیورڈ ریسرچ کے کورسز وغیرہ دیکھیں ان سب کا نولیج شیئر کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کافی زیادہ نیو چیزیں بھی سیکھ جائیں اس میں لونگ ٹیل پرو اور ایچ ریسرچ وغیرہ جتنے بھی ریسرچ کی کیس ٹیڈیز جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر ہوگا سب سے پہلے جو کیورڈز کی فل مطلب جو بنیاد ٹائپس ہیں وہ ہیں ایسیو کیورڈز وائرل کیورڈز گوگل نیوز کیورڈز اور یہ بائنگ کیورڈز یہ بائنگ کیورڈز بھی ویسے ایکسٹر لکھا ہوئے یہ بھی بیسکلی ایسیو کیورڈ کا ہی حصہ ہے لیکن شاید ادھر انہوں نے پی پی سی کے حساب سے لکھا ہے اچھا جی ایسیو کیورڈز کا مقصد ہوتا ہے گوگل میں رینک کرنا اورگینک ٹرافک کیپچر کرنا فائدہ یہ ہیں کہ آپ ایک دفعہ اسے اس کی ایسیو اپٹیمائز کر دیتے ہیں اور بعد میں اسے بھول جاتے ہیں مطلب سیٹ ایٹ اینڈ فورگیٹ ایٹ اور یہ کافی لانگ ٹرم رہتے ہیں مطلب کافی سالوں تک بھی آپ کو ٹرافک دیتے رہتے ہیں اگر اچھا آرٹیکل ہو اگر لو کمپیٹیشن ہو تو لو کوسٹ بھی ہوتی ہے کونزز کے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتا ہوگا کہ ایسیو میں ریزلٹ آنے میں کافی زیادہ دیر لگ سکتی ہے اور اس میں گرنٹیڈ سیکسیس بھی نہیں ہوتی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ آؤٹ رینک نہ کر پائیں کسی ایشو کی وجہ سے مطلب اس کے کسی نہ کسی لحاظ سے وہ آپ سے زیادہ بہتر ہی ہو مطلب وہ زیادہ انویسٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس پروپر نالج نہ ہو تو آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں کی ورڈ میں مطلب غلط کی ورڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لو کمپیٹیشن ہوتے ہیں آپ کے نیچ ریلیونٹ ہوتے ہیں اور ہائی کوالٹی ٹرافک ملتی ہے مطلب کرویئر ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھنا بھی آسان ہوتا ہے اس کے بعد ایس سی او کے جو کی ورڈ ہیں ان کی بھی آگے کچھ ٹائپس ہیں مطلب ہیڈ ہے باڈی ہے اور لونگ ٹیل اور یہ ساتھ میں ایٹر ایس کا گراف بھی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جو یہ ریڈ والی لائن ہے اس میں اس کے منتلی وولیم جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے لیکن اس کی سرچز دوسروں کے مقابلے میں کام ہوتی ہیں مطلب جتنا زیادہ لونگ ٹرم جاتے جائیں اتنے زیادہ نمبر آف کیوریز زیادہ ہوتی ہیں مطلب لوگ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی ہوت زیادہ سرچ کرتے ہیں کیوریز زیادہ ہوتی ہیں لیکن سرچ وولیم ان کا کام ہوتا ہے مطلب وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہیڈ کی ورڈز یہ زیادہ تر ایک ورڈ پہ اگزیسٹ کرتے ہیں جیسے انشورنس ہو گیا ویٹامنز ہو گیا اور ان کی سرچ انٹینٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا مطلب کوئی اتنا خاص فتح نہیں چل رہا ہوتا کہ سرچ کرنے والا بندہ کیا چاہتا ہے مطلب ویٹامنز اب لکھتا ہے تو وہ ویٹامنز کی انفرمیشن چاہیے یا کوئی ویٹامن کی پرڈکٹ بائے کرنا چاہتا ہے وہ اور ان کیورڈز کا سرچ وولیم سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد باڈی کیورڈز آتا ہے یہ میڈل میں ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر اس میں دو تین ورڈز ہوتے ہیں مطلب لائف انشورنس ہو گیا لیکن ان میں بھی کمپیٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد جو زیادہ ہم جنہیں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ لانگ ٹیورڈز ہوتے ہیں لانگ ٹیورڈز زیادہ فور ورڈز سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ لو کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں اور ان پر رینک کرنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد ایسیو کیورڈز کی فائیو ٹائپس آ جاتی ہیں مطلب یہ جو آگے لانگ ٹیل پہ ایکسسٹ کرتے ہیں مطلب جن پہ رینک ہم کر سکتے ہیں ایک عام ویب سائٹ تو سب سے پہلے ہے ٹرانزیشنل کیورڈز پھر کمرشل کیورڈز پھر انفرمیشنل کیورڈز پھر ٹائر کیکر کیورڈز اور نیوگیشنل کیورڈز اچھا جی بائی ناو کیورڈز یہ وہ کیورڈز ہوتے ہیں ان پہ ای کونگرہ سٹور جیسے ایمازون ای بے وغیرہ رینک کرتے ہیں تو ان پہ لوکل سٹور بھی رینک کر سکتے ہیں مطلب دراز وغیرہ تو یہ سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو اور ان کا کمرشل انٹینٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن ان پہ رینک کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسے بائی پرچیز سیل کوپون ڈسکونٹ پرموشن ڈیلز وغیرہ ان پہ سب سے زیادہ مطلب جو سٹور وغیرہ ہیں وہ انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں جیسے بائی آئی فون سیون چیپ تو ان کے بارے میں جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا کروینجن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن انہیں ای کامریس ویب سائٹ ڈومینیٹ کرتی ہیں سرچ انجنز جو ہیں وہ انٹینٹ دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے وہ ان ویب سائٹ کو رینک کرتے ہیں جو ایفلیٹ نہ ہو تو زیادہ کیورڈز ہیں کوپن ڈسکونٹ پرموشن بندل وغیرہ ان جیسے کیورڈز پہ کبھی کبھی پہلے تنی ہوتا تھا لیکن اب بہت زیادہ ایفلیٹ ویب سائٹ بھی انہیں ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا ہے زیادہ ویب سائٹ جو ہوتی ہیں وہ کوپن وغیرہ افیشل ویب سائٹ وہ ہی اپنی ویب سائٹ پہ دے دیتی ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مطلب کورسز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو لوگ جن پر ایفلیٹ وغیرہ کر لیتے ہیں ان کا اتنا زیادہ سرچ وولیم نہیں ہوتا جو یہ کوپن ڈسکونٹ وغیرہ اس طرح کیورڈز ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں کمرشل کیورڈز یہ وہ کیورڈز ہیں جن پر ہم نے رینک کرنا ہوتا ہے ایفلیٹ ویب سائٹ کو تو ان کیورڈز کو جو سرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ which one is best for me مطلب وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پرودکٹ بائی کرنی ہے کونسی سب سے بہترین ہے اور affordable بھی ہے انہیں پتا ہوتا ہے چیز کا لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ best option کونس ہے تو اس میں جو موڈیفائر یوز ہوتے ہیں وہ best reviews compare recommended review comparison top rated top 10 versus اس طرح کچھ اگزیمپل ہیں جیسے best noise cancellation headphone noise cancellation headphone reviews Canon T3 product review اور کچھ important چیزیں کمرشل کیورڈز کے بارے میں بائر intent کافی زیادہ ہوتا ہے higher conversion rate ہوتا ہے ان پر زیادہ تر affiliate website rank کرتی ہیں اور ان پر جو بہترین content رہتا ہے وہ round up مطلب top 10 products وغیرہ کا یا individual product reviews کا وہ بہترین رہتا ہے اس کے بعد جو next ہے وہ affiliate product keywords ہیں اس میں یہ بھی سیم چیزیں ہیں مطلب یہ اس کا حصہ ہی ہے اس میں best product online best product name site best website best product in 2011 یا سری 2020 budget product product on sale for women for student for men اس طرح کر کے اس پہ بہت زیادہ اس کی لمبی چوڑی list ہے where can i buy product name where can i buy low cost low price lowest price اچھا جی اس کے بعد informational keywords ان کی بائر intent بہت زیادہ کام ہوتا ہے یہ وہ لوگ use کرتے ہیں جنہوں نے information gather کرنی اور ان کا بائر یہ cold traffic ہوتی ہے مطلب ان کے convert ہونے کے چانسز کافی کام ہوتے ہیں کیونکہ جو searcher ہوتا ہے اس کا مقصد knowledge gain کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ specific needs ہوتی ہیں جیسے health needs بغیرہ جس میں یہ بھی کافی حد تک convert ہوتے ہیں مطلب how to remove acne اس میں کچھ commercial intent والے بھی ہوتے ہیں جیسے training ہو گیا training paid بھی ہوتی ہیں اور how to وغیرہ best way to یہ زیادہ تر ان کی commercial intent کافی کام ہوتی ہے لیکن اگر کوئی health related ہو تو how to reduce acne یا how to remove acne اس طرح کر کے اس میں product بھی بندہ recommend کر سکتا ہے لیکن ان search results پہ زیادہ تر google وہ ہی recommend کرتا ہے جو adsense وغیرہ کے ہو یہ adsense کے لئے perfect ہوتی ہیں تو ایک اور چیز بتا دوں کہ SEOs recommend کرتے ہیں کہ آپ affiliate website جو بنائیں آج کل کے دور میں وہ اس پہ 70% informational content ہو انہیں بنانے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہم back links اور traffic gain کر سکیں جو میں پہلے سوری بات کر رہا تھا کہ 70% informational ہونا چاہیے اور 30% affiliate ہونا چاہیے تو پھر penalty وغیرہ جو ہے نہیں لگتی مطلب گوگل اگر زیادہ دیکھ لے کہ penalty فوکسٹ ہے تو وہ زیادہ تر low quality میں بھی شمار کر لیتا ہے تو information پہ بھی آپ نے تھوڑا سے دھیان رکھنا ہوتا ہے مطلب ساتھ ساتھ یہ بھی post کرنی ہوتی ہیں guides back links کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں لوگ زیادہ تر affiliate articles کو link نہیں کرتے لیکن information میں کافی فائدہ مند رہتی ہیں اور ان پہ traffic بھی بہت زیادہ آتی ہے affiliate کے مقابلے میں اس کے بعد tire kicker keywords یہ ایسے keywords ہیں جن کی commercial intent بالکل zero ہوتی ہے مطلب مفتے لوگ زیادہ تر pirates بھی کہتے ہیں انہیں جو کہ ہم بھی بچپن میں تھے کسی دور میں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفتے کی تلاش میں ہوتے ہیں مطلب چیز فری لپ جائے torrent میں ڈاؤنلوڈ جیسے گیم کا نام torrent اور software فری ڈاؤنلوڈ تو ان کا یہ ہی چکر ہوتا ہے crack download keys and اور اس طرح ہی چیزیں ان پہ بہت زیادہ traffic آتی ہے لاکھوں میں بھی چلی جاتی ہے مطلب بہت زیادہ سرچت ہوتی ہیں اس کے اس کے بعد navigational keywords انہیں target کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے جس مقصد کے لئے سرچ کرنا انہوں نے وہیں پہنچنا ہوتا ہے مطلب اگر کوئی بندہ انٹرنیٹ کے اوپر google لکھ رہا ہے اور نیچے فیس بک کا لنک آ رہا ہے تو وہ google پہ جائے گا فیس بک پہ نہیں جائے گا اگر مثال کے طور پر فیس بک سائنن لکھتا ہے اور اگر آپ کا نیچے کوئی سوشل میڈیا کا URL آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ نہیں جاتا وہ صرف فیس بک پہ جائے گا اگر کسی بندے کا نام سرچ کیا گیا ہے یا کسی کمپنی کا تو وہ وہیں جائے گا مطلب location بھی ہو سکتی ہے ایسے لاہور ٹو اسلام آباد تو انہیں target کرنے کا کوئی فائدہ نہیں چاہے ان کی zero point zero بھی ہو کمپٹیشن کوئی فائدہ نہیں بندہ نہیں جائے گا وہ اسی ویب سیٹ پہ جائے گا جو اس نے دماغ میں سوچی ہوئی ہے اسے کے ساتھ یہ اقتطام پہ پہنچتا ہے اس میں ایج ریفز کا بھی کچھ resources تھے اور long tail پرو والوں کے بھی میں نے کافی زیادہ information اس میں جتی وہ ان کی تھی اور ای 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 بوٹ کمپ والوں نے جو کچھ knowledge share کیا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر share کیا ہے تو جتنا بھی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو main keyword types کے بارے میں knowledge ملے گا وہ کافیہ تک میں نے explain کر دیا SEO کے related اور انشاءاللہ باقی جو topics ہیں وائرل اور باقی چیزیں وہ بھی انشاءاللہ کسی دن discuss کریں گے امید ہے کہ website start کرنے سے پہلے یہ concept آپ کو سمجھا کے ہوگئے کیونکہ ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان میں سمجھے بغیار جو ہے work نہیں کیا جا سکتا کامی